شاہینوں کا ہملٹن میں دوسرا امتحان پاکستان کی ٹاؤس جیت کر نیوزی لینڈ کے خلاف بیٹنگ 78 رنس پر چار وکٹے گر گئیں عبداللہ شفیق نے پہلے میچ کا ریت لے دکھایا آج بھی کھاتا کھولے بغیر پاویلین لوٹ گئے حیدر علی تین رزوان 22 رنس بنا کر آؤٹ کپتان اور پروفیسر ٹریس پر موجود شاکین کی نظر جمعی ہے ٹیم آج پہلے میچ کی پرفارمنس دکھائے گی یا پھر کیویز کے خلاف رنگ جمائے گی سیریز جیتنے کے لیے آج کا میچ جیتنا لازمی ہے کرونا کی دوسری لہر کے وار جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید اسٹی مریضوں کی جانگ گئی دو ہزار چھے سو پندرہ نئے کیسز ریپورٹ ایکٹیف کیسز چالیس ہزار پانچ سو ترپن ہو گئے کراچی میں کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی پر انتظامیہ کا ایکشن انڈو ڈائننگ پر پابندی کے خلاف ورزی پر ہوتل میں تین ریسٹورنس سیل کر دیے گئے بڑھتے کیسز کے باعث لاہور اور آولپنڈی سمیت پنجاب کے چھے شہروں میں مایکرو سمارٹ لگ ڈاؤن لگا دیا گیا سردی آئی گیس کی لوڈ شیڈنگ لائی چائے بنانا بھی پائے بنانے کے برابر ہو گیا کراچی سے خیبر تک گیس بہران شہری مہنگے گیس سلنڈر قریدنے پر مجبور گریلو سارفین کو گیس کی پراہمی ممکن بنانے کے لیے منجاب میں سین جی سٹیشن دو دن کے لیے بند وفاقی حکومت کا کراچی کی خستہ حال پائر برگیٹ کے لیے بڑا تحفہ پچاس پائر ٹینڈرز اور دو بازرز بحری جہاز کے ذریعے کراچی پہنچ رہے ہیں وفاقی وزیر علی زیدی نے ٹویٹ میں خوشخبری سنا دی اب میں آپ کو کیا بتاؤں یہ بڑی ایک دکھ بھری کہانی ہے دیکھیں اب کیا کریں ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے نواز شریف کو وطن کیسے لائے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ مایوس لیکن مشیر داخلہ پر امید شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ برطانیہ سے نواز شریف کی ڈپوٹیشن کے معاملے پر پیشرف ہوئی ہے برطانیہ نے نواز شریف کے ویزے میں توسیح کا فیصلہ ابھی نہیں کیا دن بھر کے احتجاج شیلنگ اور پکڑ دھکڑ کے بعد رات کو مذاکرات کامیاب بنی گالا میں پنجاب کے احتجاجی کانٹریکٹ ٹیچرز کو مسائل کے حل کے لیے پیر کو لہور بلا لیا گیا وزیر کانون پنجاب کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی کہیں کراچی کے علاقے ڈیفنس پیز ایٹ میں چوکی داروں کا خواتین پر مبینہ تشدد ماں بیٹی کی شکایت پر پولیس نے دو چوکی داروں کو گرفتار کر لیا مزدوروں نے چوکی دار کے اچھے کردار کی گواہی دے دی فیصل آباد کے وکیل اجاز آرائن کے مبینہ اغواہ اور غیر قانونی حرافت میں قتل کا کیس سندھ پولیس کی اعلیٰ تحقیقاتی کامیٹی نے ایس ایس پی سکھر ارفان سمو اور سابق جی ایس پی مسود مہر کو ذمہ دار قرار دے دیا پوجی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عظم پاکستان اور چین کی مشترکہ فضائی مشقیں جاری چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا مشقوں کا معاینہ پاک فضائیہ کی پیشاورانہ صلاحیتوں اور آزم کی تعریف کہا مشقوں سے دوست ممالک کے تعلقات کو تقویت ملے گی اور نتیہ گلی کی بس پوش وادی میں چیئر لفت کی سیر دوست چوبیس سالہ کمال کو بھی ساتھ لے جانا نہ بھولے ہستے گاتے ناچتے برک کے گولے برسا کر خوب مزے کیے